بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد سلمان یوسفانی نواز کلوئی طالب حسین نگاری نے ٹینڈولا یار پریس کلپ کے سامنے احتجاج مظاہرے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت غریب مزدور کی دھیاری پانچ سو روپے ہے اور گھی کی فی کلو قیمت میں دو سو روپے اضافہ کر دیا گیا ہے وہی چاول پر فی کلو پر سو روپے کا اضافہ کیا گیا ہے غریب کیسے اپنا گزر بسر کرے گا وقت تو دور کی بات ہے دو وقت کی بھی روٹی نہیں کھا سکتے ہیں موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے غریب آدمی کو غربت کی دلدل میں دھکیلنے کی تیاری کر رہی ہے اگر ملک میں مہنگائش زیادہ ہے تو ملک میں حکومت کے بیسوں سے شاہی زندگی گزارنے والوں کا شاہی محل بڑی بڑی گاڑیاں اور ان کا پیٹرول سب بند کیا جائے تاکہ وہ پیسہ بند سکے اور ملک ترقی کی طرق کا انزل ہو سکے لیکن اس ملک میں شاہی لوگوں کو تو ساری سہولیات دی جا رہی ہیں مہنگائش صرف عوام کے لیے کی جا رہی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ مہنگائش پوری دنیا میں ہو رہی ہے وہاں تو شاہی لوگوں کو اتنی سہولیتیں نہیں دی جاتی ہیں بلکہ دوسرے ممالک میں غریب آدمی کو زندگی جینے کے لیے فنڈز دیا جاتا ہے آپ لوگ کیا دے رہے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے تاکہ یہ غریب اپنا گزر بسر بہتر ذریقے سے کر سکے اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد ہونے والے احتجاج میں موجود تھی ڈپٹی بیورل چیف محمد ریاض جیڈ کرون سٹار نیوز ایسٹی ٹیٹر نیوز